ملک میں اس وقت صرف سیاسی بہران ہی نہیں بلکہ معاشی زبو خالی بھی اروج پر ہے فوریکس مارکیٹ میں امریکی کرنسی کے ریکارڈ اور سٹاک ایکسچینج میں مندی کا راج ہے گزشتہ مالی سال کے مقابلے میں جون کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ دگنا ہو گیا ہے مزید احوال جانتے ہیں محمد حمزہ گلانی کی اس خصوصی ریپورٹ میں فوریکس ایکسچینج مارکیٹ میں ملکی تاریخ میں روپیہ کم ترین سطح پر اور ڈالر تاریخ کی بلند ترین سطح پر فروخت ہوا انٹر بینک میں ڈالر تاریخ میں پہلی بار دو سو انتالیس آشارہ نو چار کی سطح پر بند ہوا گزشتہ روز انٹر بینک میں ڈالر دو سو چھتیس آشارہ دو پر بند ہوا تھا دورانے ٹریڈنگ انٹر بینک میں ڈالر دو سو چالیس روپیہ باون پیسے کی بلند ترین سطح پر بھی ٹریڈ ہوا اوپن مارکٹ میں ڈالر ملکی تاریخ میں پہلی بار دو سو پینتالیس روپیہ کی سطح پر فروخت ہوا دوسری جانے باکستان سٹوک ایکسچینج میں ہفتے کے چوتھے کارواری روز میں ہنڈرڈ انڈیکس میں مسلسل مندی کے بعد تیزی کا رجحان دیکھا گیا ہنڈرڈ انڈیکس انتالیس ہزار کی نفسیاتی حد سے چالیس ہزار دو سو کی نفسیاتی حد پر تین سو چار گرین پوائنٹس کے ساتھ بند ہوا دو سو تیرہ کمپنیز کے حصے میں اضافہ اور ایک سو سات کمپنیز کے حصے میں کمی ریکارڈ کی گئی دوسری جانب سٹیٹ بینک کے مطابق روپے کی ریکارڈ گراوٹ کی بنیادی وجہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کا بڑھنا